حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس نے اپنے نفس پر زیادتی کی تھی یعنی بہت زیادہ گناہ کیے تھے جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کی کہ جب وہ خود مر جائے تو اس کو جلا کر آدھی راکھ کو جنگل میں اڑا دینا اور آدھی راکھ دریا میں بہا دینا کیونکہ قسم اللہ کی اگر اللہ نے اسے محفظہ کر لیا اور حساب میں سختی کی تو وہ اس کو ایسا عذاب دے گا کہ آج تک آلہ کے لوگوں میں اسے کسی کو نہ دیا ہوگا چنانچہ جب وہ شخص مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کی وسیعت کے مطابق عمل کیا کہ اس کو جلا کر آدھی راکھ کو جنگل میں اڑا دی اور آدھی کو دریا میں بہا دیا اللہ تعالی نے دریا کو اس کے راکھ جمع کرنے کا حکم دیا اور اس نے وہ راکھ جو اس کے اندر تھی جمع کی اور جنگل کو حکم دیا اور اس نے بھی جو راکھ اس کے اندر تھی جمع کی جب دریا اور جنگل نے اس کے اجزاء جمع کر لیے تو شخص کو ان اجزاء سے استوار کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تُو نے ایسا کیوں کیا تھا اُس نے جواب دیا کہ پروردگار تیرے خوف سے اُس نے جواب دیا کہ پروردگار تیرے خوف سے تُو حقیقت و حال کو خوب جانتا ہے اللہ نے یہ سن کر اُسے معاف کر دیا اُسے بھگش دیا